قانون نافذ کرنے والوں کا میچ قانون دانوں سے پڑ گیا لاہور میں پولس اور وکلاہ نے سامنے جی پیو جنگ کا میدان بنا رہا مطالبات کے حق میں ریلی نکالنے پر پولس کا ایکشن پولس سے شدید شڑپے متعدد ضخفی ہوئے متعدد وکلاہ کو گرفتار کر لیا گیا وکلاہ پر مقدمات اور سویل عدالتوں کی منتقلی کے خلاف لاہور باہر کی کال پر ریلی نکالی گئی وکلاہ نے ہائی کورٹ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو پولس سامنے آگئی لارٹی چارج اور شویلنگ کر کے راستہ روکا وکلاہ نے بھی جوابی پتھراؤ کیا پولس نے وارٹر کینن سے وکلاہ کو دھو ڈالا بار اہتداروں نے ڈی آئی جی آپریشن سے مذاکرات بھی کام نہ آئے تصادم میں ایس پی مارل ٹاؤن سمیت ساتھ اہلکار زخمی ہوئے ایسے چو انار کلی شدید زخمی جی پی او میٹرو سٹیشن بند کر دیا گیا ٹرافک کی روانی بری طرح متاثر وکلاہ پر تشدد کے خلاف پاکستان وار کانسل کی ملک بھر میں ہڑتال کی کال وکلاہ کے خلاف طاقت کے استعمال سے گریز کیا جائے وزیر اعلیٰ پنجاب کی آئی جی اسمان اندر کو ہدایت مریم نواز نے کہا وکلاہ کو بھی چاہیے وہ اپنے معاملات ہائی کورٹ کے ساتھ خوش اسلوبی سے تیہ کریں شہریوں کے تحفظ کے لیے محاس آرائی سے گریز کیا جائے وزیر قانون آزم نزیر طرر کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے رابطہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل کرنے پر اتفاق قائدی نے کہا تصادم کسی فریق کے حق میں نہیں مسائل بادشیت سے حل کرنا دانشمندی ہے آزم نزیر طارہ نے کہا پولیس حراست سے وکلاہ کو رہا کیا جائے وکلاہ دہشت گھڑ نہیں نومی ملکی تاریخ میں یومی سیاہ کے دور پر یاد رکھا جائے گا ستر مملکت آصیف علی زرداری کی نومی کی پورتشدد واقعات کی نظامت کہا نومی کو تشدد کی سمیداروں کو قانون کے مطابق جواب دے ٹھہرانا چاہیے نومی کو سیاسی طور پر موشتوی الحجوب نے ملک پہ کوہرام مچوایا ہم نے ریاستی بریٹ وقانون کی حکمرانی اور ادارے کمزور کرنے کی کوشش تھے منیاد یہکو کا غلط استعمال کر کے تشدد پر اقصانے کی کسی بھی کوشش کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے سمیدار جمہیورتوں میں سیاسی مفات کے لیے ریاستی ملاک کی تباہی توڑ بھوڑ کبھی نہیں دیکھی ستر ملکت آصیف علی زرداری کا مسلحہ فاج اور اس کے اداروں پر فخر کا اصحار وفاقی کابینہ کاہم اجلاس کل پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا مزرعاصم کابینہ فورم سے نومی واقعے پر خصوصی پیقام دیں گے نومی کے دلخراش واقعات کو ایک سال مکمل ہو جائے گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب ہے یہ واقعات جو نومائی کے تھے یہ چشم فلکنے سے پہلے نہیں دیکھے ایک گھنونی سازش تھی پاکستان کی سلامتی کے خلاف پاکستان کے وقار کے خلاف جو لوگ اس میں ملوث تھے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں نومائی واقعات نہ کبھی بھولے نہ دوبارہ ایسا ہونے دیں گے نومائی ہمیشہ سیاہ ترین دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا جس کے قول اخفیل میں تضاد ہو اس سے کیا بات کرنی وفاقی وزیر اطلاع تطاولہ تارر کا کہنا ہے کہ نومائی واقعات میں ملوث افراد کے خلاف ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں عدلیہ سے پوچھتے ہیں کیسز منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچے مقدمات میں تاخیر کس بات کی ہے سمجھ نہیں آرہی ثبوت بھی موجود ہیں ان کے چہرے بے نقاب کریں گے قوم کو دکھائیں گے سب کچھ کر کے بھی کہتے ہیں ہم نے یہ نہیں کیا بشا بی بی کو بنی گالا سے آڈیالا جیل منتقل کرنے کا حکم اسلام آباد ہائی کوٹ نے بشا بی بی کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا بنی گالا کو سب جیل قرار دینے کا نوٹیفیکشن معتل جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے گدشتہ ہفتے فیصلہ محفوظ کیا تھا بشا بی بی عدت میں نکاح کیس میں قید ہیں ایک سیٹمنٹ خان کا میری سیاست کے ختم کیلئے کافی تھا اور میری کیا سیاست میں تو ایمینے بھی نہیں بننا چاہتا تھا یہ بھی خان کے کہنے پہ میں بنا اور تین دفعہ میں نے انکار کیا تھا میں خود اعلال اعلان یہ کہہ رہا ہوں کہ آئیں یہ عذرات کی عادت کریں احتجاج کریں اور انشاءاللہ ہم ان کی پیر بھی کریں گے بانی پیٹے آئے کا شہر افصال مروت سے آج بھی ملنے سے انکار شہر افصال مروت برس پڑے شبلی فراز اور عمر ایوب کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا الزام لگایا کہ میرے اپنے لوگ ہماری ڈانگیں کھینچ رہے ہیں شبلی فراز اور عمر ایوب نے ملاقات نہیں ہونے تھی پیٹے آئے کو سن سے کے پی تک اٹھایا یہ جماعت مردہ گھوڑا بن چکی تھی سب لیڈروں کو ان کے حلقوں میں لے کر گیا آٹھ فروری کوئی آئے تو انہوں نے مجھے پیچھے کر دیا میرے اوپر الزام لگا بانی پیٹے کی جگہ لینا چاہتا ہوں شہر افصال مروت کا احتجاج کی ذمہ داروں سے الہتکی کا اعلان کہا اب جیل میں تب ہی آؤں گا جب بانی پیٹے آئے کہیں گے شویب شاہین کا جواب کہا تحریک انصاف کو باہر سے خطرہ نہیں جب بانی پیٹے کے ویشن کے خلاف چلے گا ہم اس کے ساتھ نہیں شیر افصال مروت آؤٹ شیخ وقاس اکرم ان شیمن پی ایسی کے لیے شیخ وقاس اکرم کا نام فانل بانی پیٹے آئے نے نام کی منظوری دے دی ترجمان تحریک انصاف نے شیخ وقاس کے نام کی تصدیق کر دی راو فسن نے کہا کہ ہم لوگ اسمبلیاں چھوڑنے کے غلطی نہیں کریں گے حامد رزا نے جذباتی ہو کر بیان دے دیا تھا مطالبہ ہے کہ ملکو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے موسیقی سکسٹی ملین بوئیز اور گرلز آر آوٹ اف سکو وزیراعظم کا تعلیمی شعبے کی خود نگرانی کرنے کا اعلان تعلیمی کانفرنس سے خطاب شہباس صریف نے کہا تعلیم کے بغیر کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی بچوں میں غزائی کمی بھی بڑا چیلنج ہے قوم کسی بھی چیلنج پر قابل پانے کی صلاحیت رکھتی ہے برطانوی ہائی کمیشنر جین میریٹ نے کہا پاکستان کو تعلیم کے بہران کا سامنا ہے غربت سے نمٹنے میں تعلیم کی اہمیت بنیادی ہے وزیراعظم کا پاکستان سکیل کمپنی اور سکیل ڈیولپمنٹ فنڈ بنانے کا بھی حکم وزارت سمندر پر پاکستانی اور نیشنل وکیشنل ٹریننگ کمیشن میں اسلاحات کا فیصلہ کہا ایسے لوگوں کی نشاندہ ہی کی جائے جو افرادی قوت کو دھوکہ دے کر ان کو معاشی نقصان پہنچاتے ہیں عوام پر بجلیاں گرا دی گئیں بجلے کی قیمت پہ دو روپے تیرہ سی پیسے فی یونٹ اضافہ اضافہ مہانہ فیول ایڈجیسمنٹ قیمت میں کیا گیا اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا اضافہ سے سارفین پر چھبیس ارب کا اضافی بوش پڑے گا وسیر علیہ پنچاب مریم نواز کا سابق دور حکومت میں سہت پر توجہ نہ دینے پر ازار افسوس سہت کی حوالے سے اجلاس مری اسپتال پروجیکٹ میں سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے پر شردید برہم سابق دور میں خزانے کو چار ارب کا نقصان پہنچانے پر قانونی کاروائی کا فیصلہ مریم نواز نے کہا کہ عوام کے پیسے کی حفاظت ہمارا فرض ہے نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دے سکتے وزیر علیہ پنچاب مریم نواز سے ترکمانستان کے سفیر کی ملاقات مریم نواز نے کہا کہ پنچاب میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقعیں موجود ہیں مختلف سیکٹرز میں تجارت پڑھا سکتے ہیں مریم نواز سے قازقستان کے سفیر کی بھی ملاقات دورہ قازقستان کی دعوت کو گل کی جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا مہم کا معاملہ اسلام عمد ہائی کوٹ نے توہین عدالت کی کارروائے کے لیے بینچ تشکیل دے دیئے دو نارجور بینچ تشکیل صبح کیس کو سمات کے لیے مقرر کیا جائے گا پنجاب میں آٹھا سستہ دس کلو تھیلے کی قیمت میں پانچ سو سے چھ سو روپے کمی صبح وزیر قوراک نے عداد و شمار جاری کر دیئے لاہور میں دس کلو تھیلہ آٹھ سو روپے میں دستیاب سرگودہ، گجرمالہ، فیصل آباد، ساہیوال، ملتان، بہاولپر، ڈی جی خان اور پنڈی ڈیویشن میں بھی آٹھا سستہ قیمت میں کمی پر روٹی اور نان بھی سستہ لاہور میں مرگی کا ریٹ بھی نیچے آ گیا سوہ چار سو روپے کلو تک پروپت ہونے لگی اسلام آباد میں نان روٹی کے سرکاری ریٹ کا نیا نوٹیفیکیشن بھی چیلنج اسلام آمد ہائی کوٹ میں درخواست آئے جسٹس تاریک محمود جہانگیری نے پوچھا آپ کتنے روپے میں روٹی بیچنا چاہتے ہیں نان بھائی کے وکیل نے کہا روٹی 21 روپے میں پڑھ رہی ہے ہم 20 روپے میں بیچنے کو تیار ہیں عدالت نے نیا نوٹیفیکیشن فاری معتل کرنے کی استعداد مسترد کر دی ہیٹ فیو اور دفانی بارچوں کا آلٹ ایک ساتھ جاری ملک کے بیچنے علاقوں میں قیامت خیص گرمی لاہور کا پارہ 41 ڈکری تک جا پہنچا دس میں تک پارہ مسید بڑھنے کا امکان گراجر میں بھی ترچہ حرارت 37 ڈکری کو چھو گیا دس سے گیارہ میں ایک سنوبی پنجاب میں توفانی بارش کا امکان کڑی فصلوں کو نقصان کا اندیشہ فسر ایلا بولوجستان کے ہدایت پر رسال انتصاد میں کو الارٹ کر دیا گیا پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ چاند کے میدار میں داخل خلائی مشن آئی کیوب کامیابی سے چاند کے میدار میں پہنچ گیا چینگ ای سکس مشن نے پاکستانی سیٹلائٹ کو میدار میں پہنچایا آئی کیوب پہنچنے کے بعد ایسو پیس کے مطابق تمام زیلی سسٹمز کا جائزہ لیا جائے گا نظاموں کی تصدیق میں تقریباً ایک ہفتہ لگ سکتا ہے آئی کیوب کامر سے چاند کی پہلی تصویر پندرہ یا سولہ میں تک موصول ہونے کا امکان چینگ ای سکس کے لینڈر اور اسینڈر کو چاند کے جنوبی قطب کے اقبی جانب لینڈ کرائے جائے گا اس کے بعد مین لینڈر چینگ ای سکس مشن سے یکم جون کو لہتا ہو جائے گا دو جون کو مشن قمری سطح سے مٹی اور چٹانوں کے سیمپل جمع کرے گا چینگ ای سکس ازلان شاہ ہوکی گھر میں پاکستان کی حکمرانی برقرار پاکستان ٹورنمنٹ کے فانل میں پہنچ گیا کینیڈا کو بھی پانچ چارٹ سے زیر کر دیا پینلٹی کارنر سپیشلسٹ ابو بکر نے دو گول سکور کیے لیا قطر شاہ درانہ وحید اور غزنفر نے ایک ایک گول داہا پاکستان ایون کے تین میچز جیت چکا ایک برابر ہوا گرین ٹیم اہم ٹورنمنٹ میں ابھی تک ناقابل شکست پانچ ماہ میچ نیوزیلنٹ کے خلاف کھیلے گی دوہزار چودہ کے دھرنے کے انکوائرے کے لیے تیار ہوں دھرنے سے حوالے سے لگائے گئے تمام الزمات غلط ہیں بانی پیٹے کے ڈیالا جل میں غیر عصمی گفتگو کہا انوارالحقاکڑ کے بیان کے بعد وفاقی حکومت سے کیا مساکرات ہو سادر پسرعاصم وزرعالہ اور سینٹ الیکشن فراڈ ہیں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمرہ یوب کا کہنا ہے کہ ہمارا ون پوائنٹ ایجنڈا آئین اور قانون کی بالا دستی ہے نو ماہ ایک سازش تھی نشانہ بانی پی ٹی آئی تھے عصد کیسر بولے کہ جو الزمات لگے اس سے مسترد کرتے ہیں الزمات کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بنایا جائے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراس نے کہا کہ ملک میں اس وقت اٹن کا ماحول ہے آئین کی تظلیل کی جا رہی ہے ایسے آگے نہیں بڑھا جا سکتا نو ماہ کے حوالے سے اپوزیشن کی پنجاب اسمدی میں قرارتات تحقیقات کے لیے جوڈیشن کمیشن کی تشکیل کا مطالبہ ٹیگڈ آڈیوز انٹرنیٹ پر موجود ہیں جن میں سائفر سے کھیلنے کا ذکر ہے ایف آئیے پوسیکیوٹر کے سائفر کیس میں اسلام آدھائی کورٹ میں دلائل چیف جسس آمیر فاروق نے کہا آج کل ایسے ٹکنالوجی موجود ہے جس سے میرا اور آپ کی آواز بھی بنائی جا سکتی ہے سابق چیف جسس کی آڈیو لیک ہوئی بعد میں تحقیق سے غلط نکلے جسٹس میانگل حسن اور انگزیب نے ریمارکس دیئے کیا آپ انٹرنیٹ پر آنے والی ہر چیز کو درست مال لیتے ہیں سمات کل تک ملتوی ظلم کرنے والے معافی مانگے یا جن پر ظلم ہو رہا وہ معافی مانگے سابق صدر آریف الوی کا کہنا ہے کہ نو مہی واقعی تحقیقات ہونی چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ کمیشن بنے آج فروری کو پی ٹی آئی سے نشان تک چھین لیا گیا عوام نے پھر بھی ساتھیا آریف الوی کے عدالت میں آسمین راشد اور عمر صرف راستریما اور اجاز چاہتری سے ملاقات یہ آسمین راشد نے کہا میرا پیخام ہے جتنی زیادتیاں کرنی ہیں کرو جیل پہ خوش ہیں ازبکستان کے وزیر خارجہ کی وزارت خارجہ آمد نائف وزیراسم اور وزیر خارجہ اس اکڈار نے ازبک ہم منصب کا استقوال کیا اس اکڈار سے برطانوی امان نمائندگان کی رکن سائدہ وارسی کی ملاقات دو طرفہ تعلقات اور علاقہ پیش پر تبادلہ خیال باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں پر بہت چیز وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کوئیتہ میں ہیڈکوارٹرز نارٹ ایف سی ولوچستان کا دورہ آئی جی میجر جنرل امیر اجمل چودری نے استقبال کیا دستے نے سلامی پیش کی یادگار شہدہ پر حاضری پھول رکھے اور فاتحہ خانی کی وفاقی وزیر داخلہ کا میوزیم کا دورہ تاریخ نوادرات میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا فرنٹیر کو نوات کے جدید آلات کا بھی معاینہ کیا عام انتخابات کے بعد گندوں کی درامت کس طرح جاری رہی امپورٹ توصیب ملوے سرکاری کردار سامنے آگئے توصیب میں مرکزی کردار نبھانے والے افسر تحقیقات میں معافن بن کر چھپے رہے چادہ فائفری کو ویڈ پورٹ اجلاس پر امپورٹ پر پابندی کا فیصلہ ہوا فیصلے کے بعد امپورٹرز نے وفاق اپورٹ سیکیروٹی کمیسٹر سے توصیب کیلئے ملاقاتیں کی 23 فروری کو ویڈ پورٹ کا نیا اجلاس بلایا گیا گندم امپورٹ کے مدد میں 31 پارس تک توصیب دی گئی توصیب دینے سے اضافی 6 لاکھ 16 ہزار ٹن گندم پاکستان آئی کے پی میں کسانوں سے گندم خریداری کا آخاز کسانوں سے 3 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدی جائے گی مزیرالہ علی امین گنڈاپورٹ نے گندم خریداری کا افتتا کیا نگران دور حکومت میں بڑی مقدار میں گندم درامت کی گئی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جہاں باردانے کا مسئلہ ہوا حل کریں گے مزیرالہ علیہ السین مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو چاہتے ہیں کہ پارٹی کارکن ترقیاتی پروگرام میں مشورے دیں مقامی سطح پر مشاورت صوبے کی ترقی کی زامن ہوگی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ فیصلے کے پانچ ماہ بعد دو دجز کے اختلافی نوٹ سامنے آگئے جسٹس شاہد وحید نے اختلافی نوٹ میں لکھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا مقصد عدلیہ کی آزادی پر قدغن لگانا ہے عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا جسٹس آئیشہ ملک نے اختلافی نوٹ میں لکھا سادہ خانون سازی کے ذریعے اپیل کا حق نہیں دیا جا سکتا کہ اس کا فیصلہ دسمبر میں جاری کیا گیا تھا اختلافی نوٹ پانچ ماہ بعد سامنے آئے ہیں شاہدری پرویز الہی کی اہلیہ قیسرہ الہی کا کینہ ہے کہ سیکیٹری داخلہ نے ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درامت نہیں کیا وزارت داخلہ نے پرویز الہی کو لاہور جیل میں شفٹ کر دیا وزارت داخلہ کا اقدام عدالت حکم کے خلاف پرسی ہے آئندہ مالی سال کا بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں پیش ہونے کا امکان اے پی سی سی کا سالانہ اچلاس اٹھائی سے انتیس مئی کو ہوگا محتلے وزارتوں اور ڈیویشنز کے فرنس کی منظوری دی جائے گی قومی اقتصادی کاؤنسل کے اچلاس بھی تاخیر سے بلائے جانے کا امکان سندھ میں میٹرک امتحانات مزاق بن کر رہ گئے بوٹی مافیا چھا گیا لاد کھانا میں نمی جماعت کے امتحانات مستر ایام نقل کیمسٹری کے پرچے میں موبائل فون کا آزادانہ استعمال گنگرام اسپطال کی نرسنگ سٹیڈنس کا پنچاب اسملی کے باہر دھرنا ٹرافک بلوک کرتی حکومت کے خلاف ناربازی مطالبہ کیا آٹھ ماہ سے منظور شدائے کا تیس ہزار روپے مہانہ تنقال نہیں دی جا رہی لاہور میں ڈاکوو نے نیا طریقہ نکال لیا موٹسائیکل سوار ڈکیٹ کی گاڑی کو ٹکر شہری گاڑی دیکھنے کے لیے نکلا تو ڈاکو نے پرسٹول نکال لیا لوٹ مار کرتے وقت فائر نکالا تو ڈولفن فوٹ پہنچ گئی ڈاکو دھوڑا تو پولیس نے تاقب کر کے گرفتار کر لیا 33 سی ایم سپیشل پروجیکٹس کی تکمیل کے لیے ہدایات جاری سینئر سبائی بھسیر مری مورنگ سیپ کی زیر صدارت اجلاس سہت کے ترقیاتی منصوبوں کو فوری مکمل کرنے کا حکم مری مورنگ سیپ نے کہا سہت کے 145 عرب کے 7 پروجیکٹس زیر تکمیل ہیں نوان شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر لاہور کا پہلا فیس سال کے اندر مکمل ہوگا مہنگائی سے پرندے پالنے کا شوق بھی ماند پرندوں کا دانہ اور جانوروں کی خوراک وہاں سے باہر ہو گئی پرندوں کا کاروبار کرنے والے پریشان شوقین بھی آہستہ آہستہ شوق سے پیچھے ہٹنے لگے